نمشکار دوستو میں ڈوکٹر راؤ مردہ ویلنس سے میں ایک پلاسٹک سرجن ہوں اور ساتھ میں ہوں پروش راغوشششگ ہے آج کا ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہم ہیں ایڈی ون تھاؤزنڈ ایڈی ون تھاؤزنڈ یعنی یہ نئی مشین ہے بہت ریولوشنری مشین ہے جو کی آج کل یوز کی جا رہی ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر مریض ایریکٹائل ڈسفنکشن کا ہمارے پاس آتا ہے آتا تھا تو ہم اس کو صرف دوائی دے دیتے تھے اور دوائی اگر کام کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر دوائی کام نہیں کر رہی ہے تو ہم اس کو سرجری کی طرف بھیز دیتے گئے بھی آپ سرجری کر رہا ہوگر دوائی کام نہیں کری یہی دو علاج تھا لیکن اب ان دونوں کے بیچ میں دو ٹریٹمنٹ موریلٹی بڑی تیجی سے گروہ کی ہے وہ ہے ایک تو ایڈی ون تھاؤزن یعنی شاک ویب تھرپی اور دوسرا پی شاکٹس تو آج ہم بات کریں گے ایڈی ون تھاؤزن یعنی شاک ویب تھرپی یہ ایک ریولیشنری مشین ہے جو کی بیسٹ ہے جو ساؤن ویبز ہے جو آواز کی ویبز ہوتی ہیں وہ بیسکلی جن لوگوں کو اس کا تضربہ ہے یا جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے فیزکس پڑھی ہوئی جانتے ہیں کہ جو ساؤن ویبز ہے وہ کمپریشن اور ریلیکسیشن اس مومنٹ کے ساتھ فلو کرتی ہے کسی بھی میڈیم میں تو جیسے آپ نے اگر ویب چھوڑی کہیں پر تو وہ کمپریس ہوئی گی پھر ریلیکس ہوئی گی تو اس قرآن سے کہیسی بھی چیز سے وہ نکلے گی تو اس کو پہلے یوز کیا جاتا تھا گردے میں جو پتھری ہوتی تھی اس کو اس مشین سے جو کہتے تھے کہ بینہ چیرے کے مشین دوارا پتھری کو توڑ دیا جاتا تھا وہ اس لئے ٹوٹتی تھی کیونکہ وہ پتھر پہ جا کے لگتی تھی تو پتھر پہلے کونٹیک کرتا تھا پھر پڑھتا تھا کونٹیک کرتا تھا پڑھتا تھا اور ٹوٹ جاتا تھا تو لیکن یہ دیکھا گیا کہ جو اس کے آس پاس کا ایریا ہے جہاں پہ وہ اتنی تیج فوکس نہیں ہے وہ ویبز وہاں پر جیادہ بلڈ سپلائی ہو گئی تو ڈاکٹرز نے سائنٹیس نے سوچا کہ یہ اگر اتنی پاور کے ساتھ نہ دی جائے مطلب اتنی انٹینسٹی نہ ہو تھوڑی لو انٹینسٹی کی ہو تو وہ بلڈ سپلائی بڑھا دی ہے ان کا جانور پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے پایا گیا کہ اس سے بلڈ سپلائی بڑھتی ہے اس سے ایک نئی راستہ ملا کہ اگر ہم اس کو پینس میں دے کیونکہ پینس میں ایکٹرائل ڈسفنکشن میں بلڈ سپلائی کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ اس میں فائدہ کرے گی اس کے ایکسپیریمنٹس ہوئے بہت سال تک چلتے رہی اور بعد میں یہ پروو ہوا کہ ہاں یہ بہت فائدہ کرتی ہے تو بیسیکلی جب اس کو پینس کے ہم طرف پینس پہ ہم ٹارگٹ کرتے ہیں شوک ویب کو بہت ایسے کوئی نہیں ہے ہلکی ساؤنڈ ویس ہوتی ہے وہ بھی لو انٹینسٹی کی ہوتی ہے تو کچھ تھرپیز کے بعد وہاں پر بلڈ سپلائی انکریز ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ تیجی سے انکریز ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے انکریز ایک تو یہ وہاں پر جا کے جو کی وہاں پر سیلز ہیں جو کی ویک ہو چکے ہیں خراب ہو چکے ہیں ان پر جب یہ ویبز ٹکڑاتی ہے تو اس سے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں ڈیمیج ہوتے ہیں تو وہاں پر نئے وہ گروت فیکٹرز مطلب ایسے کیمیکل ریلیز کرتے ہیں جس سے وہاں پر نئے سیل بنتے ہیں تو جو بلڈ ویسلز ہیں وہ نئی گرو کرتے ہیں جس کو انجیو جینیسز کہتے ہیں کہ پہلے ایک تھی تو وہاں پہ کئی ساری بلڈ ویسلز گروہ کرنے لگتی ہے یہ اس کا بہت ایفیکٹیو ایک طریقہ ہے جس سے ایرکٹیل ڈسفنکشن کو تارگٹ کیا جاتا ہے اس مشین کے دوارہ دوسرے ایک بڑا اس میں انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ جو پلاکس ہے اگر ایسا دیکھا گیا جیسے جو پیشنٹس میں ایرکٹیل ڈسفنکشن ہوتا ہے ان کو ہارٹ کی ویسلز میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے ساتھ میں ڈیابیٹیز کے مریضوں میں رکاوٹ ہوتا جاتی ہے مطلب بلڈ ویسلز ہے لیکن اس کی دواروں پہ کچھ نہ کچھ پلاکس کیلشم کے پلاکس جم جاتے ہیں جس قرآن سے کم بلڈ اس کے اندر سے جا پاتا ہے تو جب ہم ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کرتے ہیں ان شاک ویوز کو تو وہ ان پلاکس سے ٹکراتا ہے تو پلاکس بھی کبھی کنٹیکٹ کرتے ہیں ریلیکس کرتے ہیں کنٹیکٹ کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ لیومن واپس سے کھل جاتا ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے یہ ہیلپ کرتی ہے تیسرا ایک بڑا ایفیکٹیو طریقہ ہے اس میں شاک ویوز تھرپی میں کہ یہ جو ٹاکسک میٹابلائٹس ہیں وہاں پر جو پینس میں اکھٹے ہو گئے ہیں وہاں پر بہت سے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ایتھلیٹ یا کوئی بھی پہلوان یا کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے تو آپ اس کو مساج کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر لیکٹک ایسیڈی کھٹا ہو جاتا ہے یہ اس کو بھی کم کرتی ہے اس طرح سے ہی ویب بھی وہاں پر ایک طرح کی مساج سے کر کے اس چیز میں بھی فائدہ کرتی ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو پیشنٹس پہلے سے ہی سپوز ویاغرہ لے رہے ہیں سیالس لے رہے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ دھیرے 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 ان میڈیسن سے ریزیسٹنس ہونے لگتی ہے کیونکہ جو نمبر آف ریسپٹرز ہے وہ کام ہونے لگتے ہیں اس تھیرپی کے بعد وہ ریسپٹرز کا انکریز ہو جاتا ہے اور وہ جو دبائیاں پہلے کام کرنی کم ہو گئی تھی وہ دوبارہ سے افیکٹیوی کام کرنے لگتی ہے یا پھر اگر کام کر رہی ہے تو سپوز آپ کس ڈوز پہ دے رہے ہو دبائیاں اس کی ڈوز کام ہو جاتی ہے تو ان لوگوں میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے اس کیلئے کوئی سن کرنے کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے پین لیس ہے آپ آکے کر آکے سیدھا جا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مشین ہے لیٹسٹ مشین ہے ہمارے پاس امریکہ کی مشین ہے بہت بڑیہ رضل دیتی ہے تو اس کو اگر آپ ویاغرہ لے رہے ہیں اور نہیں بھی لے رہے تو اس کو ایک ٹرائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اب کس میں کیا دینا ہے کس میں پیش اور دینا ہے کس میں ہم شاک ویو دیں گے یہ تو پیشنٹ کو پیشنٹ دیکھ کے ہی پتہ لگتا ہے جس میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ پینائی ڈاپلر پر کہاں بھئی کچھ اوبسٹرکشن ہے تو اس میں ہم شاک ویو دیتے ہیں اگر وہ اوبسٹرکشن نہیں ہے تو اس میں ہم پی شورٹ دیتے ہیں یا پھر پہلے اوبسٹرکشن کو ہٹا کے پھر پی شورٹ دیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ بہت افیکٹیو ہے آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں میں جو فون نمبر آپ کو دیکھ رہا ہے سکرین پر اس پر ویڈسائب کر سکتے ہیں اس پر کال کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں میرا کلینک گھڑگاؤں میں آپ آکھیں مجھ سے مل سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اس میں ہم نئے نئے ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اسی چیز کے بارے میرا کٹرائل ڈسفنکشن کی سپیشیلٹی کے بارے میں اور اس چینل کو لائک کریے اور اپنا بیشکمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت دھنیا بات تینکیو